کندر سرکار کی طرف سے ٹریفک نیموں میں کی گئی سختی پر عام آدمی نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ جرمانے کے ریٹ کم کیے جانے چاہیے لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی بھی سخت قانون لاغو کیا جاتا ہے تو اس کے فائد نقصان نہیں دیکھے جاتے کیول اپنی سہولیت دیکھی جاتی ہے حالانکہ ٹریفک نیم کی سختی ہونے سے اور لاغو ہونے کے بعد درگھٹناوں میں کمی آئی ہے پھر بھی ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے لوگوں نے کہ جرمانے کے ریٹ کم کیے جانے چاہیے ارث پرکاس ٹیم نے شہر کے ویبین لوگوں سے اسی سمندھ میں بات چیت کی دیکھے کیا کہتے ہیں آپ کا نام میرے نام محمد سمشاہدہ جی یہ جو اچلان جو فائن جو ہیں وہ بڑھائے گئے تھے ان کے جو ریٹ ہے وہ بڑھائے جو یہ کم کرنے کی ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ آئی تھی لیکن پولیس نے نکار دیا تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے سر یہ چلان کام ہونے چاہیے گریب آدمی پھر تین سو کا چلان تھا وہ پندرہ سو کا چلان کر دیا اب گریب آدمی کہاں سے کمائے گا جیتنا پیسہ جی یہ چلان کام ہونے چاہیے سر تو ایک اور بات ہے وہ پولیس والے بولتے ہیں کہ جو یہ چلان کا ریٹ جو ہم نے بڑھائے ہے اس سے جو ٹریفک کے نیم ہے بہت اچھے سے ہم فولو کر سکتے ہیں لوگ تو اس پہ آپ کا کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد اصل میں جو ہے وہ کیا ٹریفک کی جو نیم ہے وہ فولو کیے جا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر جی جو جو بندہ پہلے چلتا تھا بیسے گا بیسے ہی ہے ہیلمٹ بندہ ہیلمٹ لگا کے چلتا ہے اب معلوم کہ پبلیس والے نجاز کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو تین سو چلان نے پانسو کر دیا جو پانسو چلان نے وہ دوہزار کا کر دیا ایک تو بندہ ہیلمٹ لگا کے چلے گا اور پرانی گاڑی کوئی خریدتا ہے اور دس زار کی لائے گا پچھی ہیار چلان ہو جائے گا کیا کرے گا وہ گاڑی رکھے گا چلان کو سکھے گا اس کا آپ کے حساب سے سمہدن کیا ہے سمہدن ہے بھائی جو پہلے تھا تین سو رو پہ دو سو رو پہ وہ ہی ہونا چاہیے چلان کیوں کی ایسے نا جیسے مذل کی کوئی بندہ جاتا ہے مالو اچانک سے کئی باری ہو جاتا ہے جاتے ہیں تو اس کو زیادہ چلان بہتنا پڑتا ہے اس لیے پولیس کا اس پہ کہنا ہے چلان کے ریٹ جو بڑے ہیں تو کیا اس سے آپ سہمتی رکھتے ہیں تھوڑا فرق تو پڑا ہی تو اس سے آپ کو پیسے کیا نقصان ہوتے ہیں اگر جاز چلان بڑھ رہے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں تو اس سے عام آدمی کو کیا نقصان ہوگا عام آدمی کو یہی نقصان ہے کہ سر کئی باری اچانک سے جیسے ریٹل لائٹ ٹپ گیا بندہ تو اس کو پانچ یا دس ہزار کا چلان بھکتنا پڑتا ہے ایکٹ کیا ہے کہ سہم ہی رہیں گے اس سے دیکھو سر ایک گریب آدمی کو دکت ہے جو انشورنس نہیں کروا پا رہا یا آرسی کے پیپر چلان میں گئے ہیں وہ نہیں چھڑا پا رہا موقع پہ لیکن دوسری سائیڈ پہ گورنمنٹ نے جو رول نکالا ہے وہ ٹریفک انٹرول کے لیے اوکے ریپورٹ ہے سر آج آپ دیکھیں گے زیبرا لائن سے پہلے ہی لوگ رکھے آتے ہیں آدھروایز وہ بیچ میں جا کے رکھتے تھے یہ تھوڑا سا بینیفٹ ہوا ہے اور آئی تنک جس سرکے سے گورنمنٹ گہتی ہے کہ ایکسیڈنٹ میں کمی ہوگی اور لوگ ٹھیک چلیں گے لیکن ایک کٹنگ آئی تھی پیپر میں واتس اپ پہ بھی فیس بک پہ بھی چل رہا تھا کی ایک بچہ اگر سکوٹر پہ جا رہا ہے ممی ڈیڈے کے ساتھ تو وہ بھی ٹریپل رائیڈنگ کاؤنٹ ہوگا تو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے اس کو اور فائن بھی تھوڑا سا ریزنیبل ہونا چاہیے تو ایک بات آپ سے پھوچھنا چاہوں گا جو چلان بڑے ہیں اس سے پہلے ٹریفک نیم جو تھے وہ زیادہ سکتے ہیں اس کے بعد جو سکتائی ہے وہ اور زیادہ بڑھائی گئی ہے سکتائی بڑھائی گئی ہے پہلے پیسے لے کے لوگ چھوڑی آتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہونڈا سپورٹ ہی چلان بھگرنا پڑتا ہے اس کو اور آن لائن چلان کے بارے میں آپ کیا خاندہ جائیں آن لائن چلان صرف یہ جو ہو رہے میرا ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں کی زیبرا گروسنگ جیسے ریڈ لائٹ ہو گئی ہے یا کوئی وی آئی پیز آ رہا تھا اس سمیں تمہیں کو تین سور روے پی کرنے پڑے ایک سال بات یا تو اس کا سسٹم ہوگی آپ کو میسیج آئے سب کچھ آئے آپ بھیج رہے ہیں تین بار چار بار اور پیپر میں بھی آیا تھا کہ ایک آدمی کے 21 چلان ہوئے ہیں اور جو سیٹیو کے ڈرائیورز ہیں وہ ہمیشہ ہی آور کروسنگ کرتے ہیں ریڈ لائٹ بھی جمپ کرتے ہیں ایک آدمی کے ان کے ریکارڈ میں ہوگا جس کے 21 چلان ہوئے ہیں نمشکار میں ہوں کنشک آپ دیکھ رہے ہیں ارث پرکاش نیوز اور اس وقت ہم کڑے ہیں چنڈگڑ میں اور جیسا کہ میں پتا ہے کہ چنڈگڑ میں جو ٹریفک رولز تھے ان کے خلاف جو کم کرنے کی فائن جو ہے وہ کم کرنے کی جو کمپلینٹ تھی وہ ناکار دی ہے اور پولیس والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ٹریفک رولز کے جو فائن ہے وہ کم کیے تو رولز لوگ کم فالو کریں گے تو آئیے جانتے ہیں یا کے لوگوں سے کہ ان کا کیا کہنا ہے کیا وہ کسی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں ان رولز کو لے کے آئیے جانتے ہیں سر آپ کا نام دینیش کواہر سر دینیش چنڈگڑ میں جو فائن ہے وہ بلکل منہ کر دی ہیں سرکار نے کہ ہم کم نہیں کرنے والے ہیں اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے نہیں ٹھیک ہے میرے بھی سوچ یہی ہے سر آج تک میرے کو کوئی پروب نہیں آئی دیکھو بغیر مطلب کہ تو آپ کے خیال سے جو یہ رولز ہیں فائن بڑھنے کے بعد وہ اچھی طرح فالو کیے جا رہے ہیں لوگوں دوارہ پہلے سے کافی مقابلے بہت فرق ہے کیونکہ ہمارے دفتر میں پولیس وارے کھڑے ہوتے ہیں تو چلان رکھتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے چلانوں میں کچھ کمی آئی ہے ابھی لیکن اب جس کو ایک بار ہو گیا تو مولے میں بھی لوگ سوچیں گے دوبارہ بھئی ہاں اس کو اتنا فائن ہو گیا تو اب سمجھ کے چلنا سی آگے جی سر کرنے چاہیے کیونکہ ایک گریب آدمی ہے بیچارہ اس کی انکم ہی بہت کام ہے اس نے ایک سیکنڈ ہنڈ ویکل لیا ہے آراؤنڈ پندرہ بیس ہزار کا اس نے بولیا ہے ویکل دس ہزار کا آپ نے فائن کارٹ دیا وہ بیچارہ کہ آپ فائن بڑھنے کے لیے لون لے کیا کرے وہ تو آپ کو نہیں لگتا جو اسے اپنے بات کری کہ گریب آدمی جیل رہے ہیں تو جو پولیس والے ہیں انہوں نے اچھی طرح جاگرک نہیں کیا لوگوں کو کہ اس میں کمی آئی ہے کوئی اسی وجہ سے جو کچھ لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس چیز کا بھی چلان ہے ہاں جی ہاں جی کئی لوگوں کو تو پتا ہی نہیں ہے یا تو آپ انہیں پرابر گائیڈنس دو انہیں بولاؤ آر ایل اوفیس بولاؤ یا کوئی بھی اپنے نزدی کی سٹیشن پر بلاو پولیس سٹیشن پر بلاو میں تو یہ یہ مانتا ہوں کہ کم نہیں ہونے چاہیے بلکل کیوں کیونکہ کم اگر کم ریٹ ہوں گے کم جربان نہ ہوگا تب تو پھر اور زیادہ یعنی کی اور زیادہ ٹرافک رول انفولاؤں گے تو ملکب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ٹرافک کے جو فائن بڑے ہیں تو ٹرافک جو ہے بہت زیادہ کنٹرول میں ہے اور فائن ملکب جو فالو کر رہے ہیں لوگ پچی طرح کر رہے ہیں بلکل سر بلکل آپ کا نام وائین چوگ سر ابھی ایک کمپلینٹ فائل ہوئی تھی کہ جو ٹرافک کے رولز کے فائن ہے اسے کم کیا جائے لیکن سرکار نے نکار دیا ہے بولا ہے کہ ہم نہیں کریں گے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ ٹرافک جو فائن ہے وہ کم ہونے چاہیے یا نہیں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کیونکہ پھر اگر یہ ڈنڈا چلا ہوئے تو تب ہی لوگ اس کے اوپر ایکٹ پان کر رہے ہیں ابھی کافی امپرویمنٹ ہے ٹرافک رولز تو سر اس کو کافی لوگ بول رہے ہیں کہ گریبوں کو نقصان ہو رہے ہیں اس سے اگر چھوٹی سی بھی گلتی کرتے ہیں تو اتنا بڑا چلان آجاتا ہے اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ گلت ہو رہا ہے ان کے ساتھ یا نہیں گلت نہیں ہو رہا they should obey the rules پھر تو کوئی فائن والی بات نہیں ہے اگر کوئی عبی نہیں کرتا تو he should be punished بلکل اور جیسے awareness کی بات کی جائیں جیسے غریب آدم پتا نہیں ہوتا جہاں باہر چاہے ہوتے ہیں لوگ ان کو زیادہ پتا نہیں ہوتا تو ان کے لیے بھی کوئی ایسی leniency نہیں دکھائی گئی ہے تو آپ رکھتا ہے کہ ان کو فرس ٹائم یا کچھ بتانا چاہیے یہ اس کے بارے میں کیا awareness تو جرور لانی چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے awareness مانا ہے کہ اس نے بڑھنے سے پہلے زیادہ سکتا ہی تھی یا بعد میں زیادہ سکتا ہی ہوئی ہے بعد میں زیادہ سکتا ہی ہوئی ہے اور اس کے result بھی ہیں اب میں چندگر کی روڈز کے اوپر چلتا ہوں تو لوگ بہت cautious ہوگے چلتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز میں سجیس کروں گا یہ سب کے پاس جائے گا یہ جو سگنل کے اوپر وہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے تازہ اپڈیٹس کے لئے اردھ پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں